بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پہلے کتاب کے سولہویں سبق کو پڑھیں گے تو آج کا ہمارا سبق ہے کچھ حروف اور ان سے فقرے یعنی ہمیں کچھ حروب دیں گے اور پھر اس کو جملوں میں استعمال کر کے دکھائیں گے تو یہاں کچھ حروب سے مراد حروف استفہام ہے حروف استفہام یعنی وہ حروب جن سے سوال کیا جاتا ہے جن سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کو حروف استفہام کہتے ہیں تو یہاں نیچے کچھ حروب دیں گے اور ان کے معنی ہم کریں گے معنی بتائیں گے اور پھر صاحب کتاب ان کو فارسی جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھائیں گے ہم سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چند مفردات ہیں مفردات پڑھتے ہیں اور اس کے معنی ہم بتائیں گے تو کہہ رہے ہیں کدام کدام تو کدام کے معنی آتے ہیں کون کدام کے معنی آتے ہیں کون اور کست کے معنی آتے ہیں کست کست کے معنی آتے ہیں کون ہے کجا کجا کے معنی آتے ہیں کہاں چیگونا چیگونا کے معنی آتے ہیں کبھی آتے ہیں کس طرح اور کبھی کس لیے کے معنی بھی آتا ہے اور کبھی کیسے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے چندہ چندہ کے معنی آتے ہیں کتنا کتنے اکنو اکنو کے معنی آتے ہیں اب ابھی اور پیش پیش کے معنی آتے ہیں سامنے اور آگے پیش کے معنی آتے ہیں کبھی سامنے کی اور کبھی آگے کی تو یہ چھ سات حروف ہوئے اور یعنی مفردات ہوئے اور ہم نے اس کے معنی بتا دیا آپ کو اب اس کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھلا رہے ہیں کہہ رہا ہے این کیست یہ کون ہے دیکھیں یہ سب بہت فارسی زبان کے اندر استعمال ہونے والے بہت زیادہ جملے ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان جملوں کا آپ یاد کر لیجئے اس لئے کہ یہ جو مفتدی تعلیم ہوتا ہے فارسی کے اگر اس کو فارسی زبان بولنے کی مشکل نہیں ہے تو ان جملوں کو یاد کرے گا تو اس سے بہت مدد ملے گی مثال کے طور پر کوئی فارسی بولنے والا ہمارے پاس آیا اور اس کے ساتھ کوئی آدمی ہے کوئی بچہ ہے تو اسے ہم پوچھ سکتے ہیں این کیست یہ کون ہے تو جواب کیا ہوگا پسرے محمود است پسرے محمود ایک نام ہے اور است من ہے پسرے محمود است محمود کا لڑکا ہے تو اس اس طور پر ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں جیسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے پوچھا این کیست کون ہے تو جواب میں ہم کہیں گے برادرم میرا بھائی برادرے تو تیرا بھائی برادرے احمد احمد کے بھائی دخترے دخترے تو تیری بہن تو اس طور پر ہم اسے کیا کہتے ہیں اس طرح ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں تو اس طرح مشکر کرنا ہوں گا آپ کو یعنی جس طرح جملے بنائیں اسی طرح اور جملے بنانے کے مشکر کرنا ہوں گا تو اسے فارسی زبان پر اچھی پکڑ ہو جائے گی آگے ہے خانے او کجا است تو خانے او اس کا گھر کجا است کہاں ہے خانے او اس کا گھر کجا است کہاں ہے آگے ہے یعنی یہ سوالی جملہ ہے ہم کسی پوچھیں گے کہ جہاں ہے تمہارے ساتھ جو کجا است اس کا گھر کہاں ہے تو پوچھنا مگا خانے او کجا است اس کا گھر کہاں ہے تو اس کا گھر مثال کے طور بازار کے اندر ہے جو آپ دیا جائے گا در بازار بازار میں کتابم پیشے کے پیش کے بھود کتابم میری کتاب پیش کے بھود کس کے آگے بھود تھی کتابم پیش کے بھود میری کتاب کس کے آگے تھی دیکھیں یہاں لفظیں پیش آیا ہے اس کے معنی کبھی ہم نے بتایا ہے اس کے معنی کبھی سامنے کی آتے ہیں اور کبھی آگے کی آتے ہیں پیشے احمد تو یہ سوال تھا میری کتاب کس کے سامنے تھی تو جواب آیا ہے پیشے احمد احمد کے سامنے کدام کس بؤو دادہ است کدام کی معنی ہم نے بتا دیئے کدام کی معنی آتے ہیں کون کے تو کس کے معنی آتے ہیں شخص بؤو اس کے ساتھ دادہ است دیا ہے تو پورے جمل کے ترجمہ ہوگا کدام کس بؤو دادہ است کس نے اس کو دیا تھا کدام کس کس نے بؤو اس کو دادہ است دیا تھا یا دیا ہے کدام کس کس شخص نے کس نے بؤو اس کو دادہ است دیا ہے سوال یہ جملہ ہے تو جواب ہے مثال کی طرح محمود نے دیا ہے تو جواب کہیں گے محمود محمود نے اس کو دیا ہے اب تم کیسے ہو کبھی اب کی آتے ہیں کبھی اب کی آتے ہیں تو یہاں ہم اس کا ترجمہ اب سے کریں گے اور چیگونے کے معنی ہم نے بتایا تھا یہ چیگونے کے معنی کبھی کس طرح کبھی کس لیے کبھی کیسے کیا آتے ہیں تو یہاں ہم کیسے کا ترجمہ کریں گے اکنو چیگونہ اب تم کیسے ہو یعنی اب تمہاری کبیت کیسی ہے تو جواب جواب جو بھی ہوگا ہم جواب دیں گے یہاں دیکھیں کیا جواب ہے الحمدللہ الحمدللہ خوشم خوشم الحمدللہ میں اچھا ہوں چند روز آجا بودی چند روز آجا بودی چند روز کتنے دن آجا اس جگہ بودی تم تھے چند روز آجا بودی کتنے دن تم اس جگہ تھے تو دیکھیں یہاں لفظ چندہ ہے جس کی جمعہ چندہ آتی ہے تو چند کے معنی کتنا چند روز آجا بودی کتنے دن تم وہا تھے پنج روز پانچ دن سیب از کجا یافتی تو سیب کی معنی سیب آجز کی معنی سیب کجا یافتی کس جگہ سیب یافتی پایا سیب از کجا یافتی تُو نے سیب کجا یافتی کہاں سے پایا تو دیکھیں یہاں لفظ کجا یافتی کجا یافتی کہاں کہتے ہیں از لاہور لاہور سے یہ بھی سوال یہ جملہ تھا اس کا جواب آگیا کتاب بچن گرفتی تو یہاں لفظ چندہ ہے کتاب بچن گرفتی تُو نے کتاب بچن کتنے میں گرفتی لی ہے یعنی تم نے کتاب کتنے میں خریدی ہے لفظ چند اس کے معنی آتے ہیں کتنا اس کی جمعہ چندہ آتی ہے چندہ بہ دو آنا یہ جواب ہے کہ دو آنے میں اس زمانے میں دو آنے میں کتاب مل جاتی تھی اب آگے چند اور مفردات دے رہے ہیں اور کہلی جی کی مفردات دیں گے اور اس پر اس کا مفردات سے نکرہ بنا کے دکھائیں گے سخن سخن کے معنی بات کیا آتے ہیں اور اسی کو جو ہم نکرہ بنا دیں گے سخنے سخنے تو اس کا معنی بات جائے کوئی بات یا ایک بات اس لئے کہ نکرہ کے ترجمہ میں ایک یا کوئی کا ترجمہ ہوتا ہے سخن بات سخنے کوئی بات یا ایک بات مرد آدمی مرد کوئی آدمی یا ایک آدمی باک ڈر باکے کوئی ڈر یہ تین نوہوں نے جو ہے مفردات دیئے اور پھر انہوں سے نکرہ بنا کر دکھلایا اب اس کو جمل کے درمیان استعمال کریں گے کہہیں باکے نیست کوئی ڈر نہیں باکے باکے معنی ڈر اور باکے کوئی ڈر باکے نیست کوئی ڈر نہیں مرد در مسجد آمدہ نماز کرد مرد در مسجد آمدہ نماز کرد ایک آدمی مرد کے معنی آدمی اور مرد ایک آدمی مرد ایک آدمی در مسجد آمدہ مسجد میں آ کر نماز کرد نماز ادا کی با اوئے سخنے گفتہ بودم با اوئے سخنے دیکھیں سخن کے معنی بات ہے سخنے کوئی بات با اوئے سخنے گفتہ بودم میں نے اس کے ساتھ ایک بات کی تھی میں نے اس کے ساتھ ایک بات کہی تھی میں نے اس سے ایک بات کہی تھی سخنے ایک بات نشنید وراہ خود گرفت نشنید اس نے نہیں سنا اور اپنا راستہ لیا میں نے اس ایک بات کہی لیکن نشنید اس نے نہیں سنا وراہ خود گرفت اور اپنا راستہ لیا